بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ آج سب سے اچھی خبر ہے کہ پاکستان ویمنٹ ٹیم نے سری لنکا کو جو ہے ساتھ وکٹو سے شکست دی اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ٹی ٹوینٹی سریز پہلی دفعہ سری لنکا کو ہوم گرانڈ پر شکست دے کر اپنے نام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہے ہم نے دیکھیا کہ جگارتہ میں ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ جاری ہے جہاں پر آج جاپان نے پاکستان کو جو ہے تین دو سے شکست دی لیکن پاکستانی ٹیم نے بڑا امدہ ک کھیل کا مظاہرہ کیا اس میچ کے اندر ہے اسی حوالے سے آج ہم ہم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو پہ موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی صاحب انٹرنیشنل ایکس ہاکی پلیر بھی موجود ہیں ان کے ساتھ یوتھ اولمپک کے کوج بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کلیم آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سیکٹری جنرل سائیکل ایسیویشن کے یہاں پر نمائندگی کرتے ہیں کراچی کے اندر اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو بڑی ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر سائیکل ریز بہت زیادہ منعقد ہوتی تو آج ہم کلیم صاحب سے بھی سائیکلنگ کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت بھی کریں گے اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کرکٹ کے پر بات کرنے کے لیے جعفر حسین صاحب جعفر صاحب ہے ٹی ٹوینٹی سریز آج ہم نے سریلنگا کے خلاف اپنے نام کر لی کیسا دیکھا پہلی دفعہ ٹی ٹوینٹی سری کھیلی جاری تھی پاکستان اور سریلنگا کے درمیان ہوم گراؤنڈ پر اور پاکستان نے آج اس میں کامیابی حاصل کی ایک سو دو رین سکور کیے گو کہ آج پھر سریلنگا کپتان نے جو یہ نا ٹوز جیتا اور اس کے بعد پھر بیڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ آج دوسری دفعہ بھی درست دکھائی نہیں دیا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی بہ آسانی جو ہے تین وقتوں کے نقصان پر ایک سو تین رین سکور کر لی ہے کیسا دیکھا میچ کو آپ نے دیکھیں بہت اچھا پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آئی سی سی چیمپینز ون ڈے کے جو ہیں نا یہ میچز ہیں اور اس کا بڑا بینفیٹ ہوگا اس کے بڑے پوائنٹس ملیں گے پاکستان کو گو کہ سریلنگا ٹیم تھوڑی سی ہلکی تھی تھوڑی سی ایسی تھی لیکن پاکستان کے جیت ہے اور جیت کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا خاص طور پر آپ کے جو بولرز ہیں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ایون یہ کہ ایسا لگ رہا تھے کہ فاسٹ بالنگ کے لیے ٹریک نہیں بنایا گیا بیسیکلی ٹریک جو بنا ہوا تھا وہ سپینرز کو ہی ہی ہیلپ کر رہا تھا آپ دیکھ لیں جتنا میں آپ کے جو ہے طوبہ حسن ہیں آپ کے جو ہے انم امین ہیں انم امین ہیں حالیہ ریاض ہیں یہ بخیر تھوڑی سی تیز بالنگ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جو سپورٹ ملی ہے وہ سپینرز کو ملی ہے اسی طرح اگر آپ سریلنگکن ٹیم کو دیک ہیں تو انہوں نے کوشش یہی کیا کہ وہ اٹیک سپینرز ہی کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے سپینرز کو زیادہ آزمایا تو ایسا لگ رہا تھے کہ یہ وکٹ جو ہے نا ٹرننگ وکٹ تھی اور بیٹسمن کو کھلنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سریلنگکن ٹیم ایک سو دو رنز پہ جو ہے نا وہ بنا سکی لیکن پاکستان نے جو چیز کیا ہے یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے سترمہ آور میں چیز کر لیا یہ اچھا تھا کہ انہوں نے تین آور پہل مجھے میچ کو ختم کیا ایک اچھا سائن ہے پاکستان ومنز ٹرکٹ ٹیم کے لیے کہ اچھا ہے ایک دعا پھر آئیشہ نسیم نے فورٹی فائی فرنس سکور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیس مو معروف جس نے پچھلے میچ میں بھی امدہ کار کر دے کہ یہ کا مظاہرہ کیا تھا اچھی بیڈنگ کی تھی آج بھی انہوں نے بائیس رنس سکور کیے تو کیا تھا دیکھا کپتان کی انہوں کو آپ دیکھیں کپتان تو نو ڈاؤٹ بہت اچھی کپتان ہے اور اسی وجہ سے آج بھی وہ ریزلٹ دے رہی ہیں سکور کر رہی ہیں کیونکہ وہ سینئر ہیں اور سینئر کا ایک یہی فرض ہوتا ہے کہ وہ اس موقع پر آکے ٹیم کو سہارہ دے جب وکٹے گر رہی ہوں تو اسی موقع پر آکے بسما نے سہارہ دیا جب دو وکٹ آؤٹ ہو چکی تھیں تو یہ اچھا سائن ہے بسما کو اور جس طرح لیٹ کر رہی ہیں بسما نو ڈاؤٹ بہت اچھا لیٹ کر رہی ہیں اور اپنی ٹیم کو بڑا جیل کر کے چلا رہی ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو پہلے ماضی میں گروپ بندی ہوا کرتی تھی ہوتنگ ہوا کرتی تھی اور سپورٹ کیا کرتے تھے مختلف آپس میں پوچھیں گروپ بندی تو اب بھی ہے جعفر صاحب ٹیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پلیئرز کو جو ہے ٹروپ بھی کیا گیا ہے گروپ بندی کا نتیجہ ہے کہ وہ پلیئرز آج ٹیم سے بہار ہیں دیکھیں گروپ بندی کس ٹیم میں نہیں ہوتی ہے آپ کے ہوکی میں بھی گروپ بندی ہوتی ہے اس میں بھی دو دو پلیئر چاچار پلیئر ملویس ہو کے جو اپنا گیم اپنے پاسنگ کر رہے تھے تو یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایک اچھا سائن ہے مقابلہ ہوتا ہے آپس میں بھی مقابلہ چل رہا ہوتا ہے پھر اگنس ٹیم سے بھی مقابلہ چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ غلط ہے کہ آپ کسی ٹیلنٹیٹ پلیئر کو باہر بٹھا دیں یہ غلط چیز ہے اگر وہ ٹیلنٹ ہے اس میں وہ کھیل سکتا ہے تو اب اس کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے برزا آپ ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ گل فیروزا کو چانس دیا گیا پہلے میچ میں بھی وہ ناکام رہی سی فر پر آؤٹ ہوئیں آج بھی وہ دورن بنا سکی تو کیسا دیکھتے ہیں آپ ان کو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مناشبت جو ہے یہ بابا رازم کی شکل سے رکھتی ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ آزے چہرے کی بیس پر اسے ٹیم میں شامل کیا ہے تو دیکھنا پڑے گا کانفیڈنس دینا پڑے گا ایسے پلیئرز کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے جتنا کانفیڈنس ملے گا وہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں شامل کریں ایک چیز یہ تھی کہ فاسٹ بولنگ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جتنی بیٹنگ کی ہے فیروزا نے وہ فاسٹ بولنگ پہ کی ہے تو سپن ٹریک ہوگا تو وہاں پہ تو پھسے گا جو ہوتا ہے بیٹسمن لیکن اس طرح بھی نہیں پھسنا چاہیے کہ آپ ایک دو رن بنا کے آؤٹ ہو جائیں تھوڑا سا لمبے انکس کھلنے چاہیتی آگے مستقبل کافی ہے ان کا کھلنے کا مستقبل ہے محمد علی صاحب ہے آج جس طرح آپ کی پرڈکشن تھی کہ جاپان اور پاکستان کا میچ بڑا سنسنی خیز رہے گا ویسے ہوا آج کا میچ آج گو کے ہم میچ ہار گئے تین دو سے لیکن بڑی امدہ کار کردے گی دکھائی ہماری ٹیم نے آج کے میچ میں کیا کہیں گے میچ کے حوالے سے جی مونے پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ان سکیشن ہوتا رہا ہوکی کے حوالے سے دیکھیں ہر میچ کی اپنا اپنی ٹیمپریمنٹ ہوتی ہے آپ نے انڈیا خلاف خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا خلاف وہ ہم نے میچ ہارتے ہارتے ہم نے برابر کیا وہ گوٹ سائن ہے لیکن پلس پائن یہ ہوتا اگر ہم انڈیا کو ہم جی سکتے تھے اس لیے انڈیا کی جو ٹیم بن کے آئیے وہ اے پلیئرز اور جونئرز کے پلیئرز بن کے آئیں ہمارے پاس نیشنل ٹیم کے سینئر پلیئرز ہیں آٹھ سے نو سینئر پلیئرز ہیں اس پہ سے نو دس جونئرز پلیئرز ہیں جو جونئر ورلڈ کپس کھیل کے آ چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا گوٹ سائن تھا پاکستان ہاوکی کے لیے کہ اگر یہ انڈیا کو جیت لیتے تو آج ہمیں یہ پرابرم کریئر نہیں ہوتی پلس یہ کہ ہم نے انڈونیشیا کو جیتا بہت اچھی باتیں جیتا آپ کو کانفیٹنس بلڈ اپ آپ کا اچھا ہوا آپ کی جو غلطیاں تھی اس پہ آپ نے اس غلطیاں کو سیدھا کیا بعد یہ کہ پل ہونے والی ٹیم کے خلاف کھیلتا ہے نا تو اس پر پریشر ہوتا ہے کہ میں کس ٹیم کے خلاف کھیل لوں آیا وہ انڈیا کے خلاف کھیل لیا ہے آیا وہ انڈونیشیا کے خلاف کھیل لیا ہے آپ انڈونیشیا کے خلاف کھیل لیا ہے یہ فریو مائنڈ ہو کے کھیل لیتے ہیں ان کے ان کے آپ اسکورٹ دیکھ لیں ماشاء اللہ بہت اچھے مارجن سے جیتے ہیں پھر آپ جاپان کے خلاف تو جب جاپان کے خلاف کھیل لے ہیں تو آپ رینکنگ میں بھی اٹھا لیں جاپان اگر ہم اٹھارہ میں ہیں وہ ساتروں میں نمبر میں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اوفیشلز تھے جو کوشس تھے ان کو تو پہلے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے تھی کہ وہ کو ٹاپ ٹو یا ٹری کی ٹیپ دیں گے آپ کی ٹیم بہتر ہے آپ ان کو جیس سکتے ہیں دیکھیں ہمارے وہ سینئر پلیئر اجاز ہے مبشر ہے جو فلکر ہے جو پلنڈی کانر آجی مبشر نے بہترین گول کیا بہترین گول گیا بہترین گول گیا کہ یہ سینئر ٹیم میں آج نیشنل ٹیم کو یہ کہنے ہیں نرسی صاحب یوت اولمپک کے کوج بھی رہے ہیں آپے کتنا اس وقت کام کرتے تھے ہاکی کے لیے آپ بعد یہ کہ جب ایوینٹس ہوتا ہے نا تو نیشنل کیمپس ہمارے لگتے ہیں جب نیشنل کیمپس جب لگتے ہیں تو اس کو ایک ٹائرکٹ دیا جاتا ہے اس ٹائرکٹ کے حساب سے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے لیکن ہماری بہت قسمتی یہ ہے کہ جب لڑکا آف ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ٹریننگ نہیں کر پاتا جو کیمپوں میں کرائی جاتی ہے ایک سلیبرٹس جو ہے ہمارا وہ ایک جیسا نہیں رہتا ہر شہروں میں ہر گاؤں میں ہر چھوٹے چھوٹے جو ان کے ٹریننگ جہاں ہوتی ہے وہ اپنی جو ٹرینر ہوتے ہیں لوکل جو ٹرینر ہوتے ہیں یا کوشش ہوتے ہیں وہ اپنی ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں جب وہ کیمپوں میں آتے ہیں تو ان کو سیدھا کرتے کرتے وہ ایوینٹ سامنے آ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہم نے سب کو ایک سلیبر پہ سٹریٹ چلنا ہوگا ایک پائپ لائن پہ چلنا ہوگا اور جو ہماری جو اسٹریکچر ہوتی ہے جو اسٹریکچر پہ ہم نے کھلانا چاہ رہے ہیں اس اسٹریکچر پہ ہمیں کھلنا ہوگا دیکھیں آپ جاپان کو دیکھ لیں کتنا فرق ہے ہم اٹھا رہا ہیں وہ ستر رہا ہیں میچ ٹف ہوا کوئی بھی ٹیم جی سکتا تھا اب دیکھیں ہم اس کشمہ کشمے آگئے یا انڈیا اگر اس کو سولہ گول مارے گی تو انڈیا سیدھ اسٹریٹ ہو جائے گی اگر شکر کریں ابھی تو دس گیارہ گول ہوئے انڈیا نے دس گیارہ ابھی میچ جاری ہے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی گیارہ بارہ بے ختم ہو جائے تاکہ ہمارے پاکستان ٹیم کو صحیح فائنل کے لیے کولیفائی کرنے میں آسانی ہو اب صحیح فائنل آپ جب کھیلیں گے تو سامنے ٹیمیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کے پاس کوریا آ رہی ہے اور ملیشیا آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹف ٹائم دینا ہوگا تو کہنے کا مقصر یہ کہ جب تک ہم پروپر وے میں اپنا کام نہیں کریں گے زیادہ زیادہ میچس نہیں کھیلیں گے انٹرنیشنل پلیئرز ٹورنیمنٹس یہاں بچے نہیں کھیلیں گے یا اڈرز موالک میں جا کے نہیں کھیلیں گے ایکسپیرینس نہیں آئے گا مہین بھائی جب تک بچے جب ہم جونئر ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے تو ہمارے پچاس سے پچپن میچس ہو گئے تھے پھر ہم نے ورلڈ کپ کھیلا تھا تو یہ کہنا کا مقصد ہے کہ اگر آپ یہ چاروں کے بچوں کو ہم محنت بھی کرائیں اور ان کو نوکریاں بھی نہیں دیں انسینٹیو بھی نہیں دیں اور پھر آپ چاروں کے ہم ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں تو یہ ایک اس سلسلے ایسا کام نہیں ہو سکتا اس ہاکی فیڈیشن کو سیریسلی سوچنا چاہیے گراس روڈ سے کام کرنا چاہیے بڑا گوڈ سائن ہے اب یہ آرمی چیف انٹر کلب ہاکی ٹورنیمنٹ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا نام ہے اس نام پہ کتنے بڑے ٹورنیمنٹس ہوتے تھے وہ انٹر کلب ان کے نام سے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی انہوں نے پین لیا اس چیز کو کہ ہاکی جو ہے ہماری ڈیک لائن میں آ رہی ہے اللہ کرے آئی ہوپ میری دل خواہشے ہر دل کی خواہشے کا ہاکی ایک دوبار پھر اوپر آئے کلیم صاحب ہے کیا کہیں گے سائیکلنگ میں تو آپ کراچی پہ چھائے ہوئے ہیں سندھ کے اندر چھائے ہوئے ہیں بڑے پلیئرز نکال کر لے کر آ رہے ہیں سائیکلنگ کے تو کیسا دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ سندھ کے اندر سیاست ہے سندھ میں سیاست نہیں ہے پورے پاکستان میں سیاست ہے لیکن اللہ کا بہت حسان ہے پہلتالی سال میں ترجو رہا ہو گیا جب میں سائیکلنگ خود کرتا تھا تو میں نے جانچ لیا تھا پہلی ریس کے بعد جانچ لیا تھا یہاں جو ہے نا سب کے سب کھلاڑی میں سمال کر رہے ہیں سب کھلاڑی میں پیسہ کھا رہے ہیں ان کا حق مار رہے ہیں تو اب پیس میں ساتھ سائیکلنگ کی اور ساتھ سال میں پاکستان کے چیمپئن رہوں اور نائنٹی تری مینے ریزین کر کے خود آیا ہوں اور کیس پرائز جو اب شروع ہوا ہے وہ میں نے شرک سٹارٹ کیا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا میرے ٹراپیں چار بورے بھرے ہیں میرے آٹے کے جو بورے تو وہ چار بورے ٹراپیں بھرے ہیں آنے کے بعد ایک سائیکل کم سے کم جو پروفشنل آنے کے بعد ایک لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک روپے کی سائیکل ہے ایک کروڑ روپے کی سائیکل ہے پاکستان اولمپک میں بھی سیاست سندھ اولمپک میں بھی سیاست ہر جگہ سیاست کھیلو گی میں نے سات سال بعد ہی ریزین دی رہا تھا چمپیان ہوتے میں میں ریزین کرتی تھا اور میں نے سب کو رگیٹ دیا میں نے اس وقت پاکستان اولمپک سیشن اس وقت میں لڑوں اور اس وقت اب تک میں لڑتا ہوں دونوں پر بین جو لگا ہے پاکستان سائیکلنگ فرنٹیشن کے دو دھڑے ہیں دونوں دھڑوں پر پاکستان اولمپک سیشن کے دو دھڑوں کے نام تو ذرا بتائیں ایک ازر علی شاہ گروپ ہے اور ایک خواجدریس گروپ ہے جنردان صاحب کو میں نے جنرل آریف حسن کو لیٹر لکھا ہے میں نے کہا سر ان پر بین لگا دیں جو میں سائیکلنگ چھوڑ ہوں جواب کیا ہے پہلے یہ بتائیں اس کے بعد جواب کیا ہے ان سے کس چیز کا جواب اس کا جواب کسی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے میں نے کہا پاپندی لگائیں گے تو میں سائیکلنگ کروں اور کرو ہوں کیونکہ جب میں ان کے سیکٹری نہیں تھا میں ریسیں کرا جاتا جارتا ہوں تو مجھ پر لیٹر لکھتے تھے سب سے پڑے بار یہ سپانسور کو لیٹر لکھتے تھے سپانسور بولتے ہیں ان کو شیٹ اپ کال دییا سب کو پاکستان اولمپک کو شیٹ اپ کال دی پاکستان سین اولمپک کو شیٹ اپ کال دی اور اس سے پہلے ڈاٹر محمد علی شاہد ہے اللہ ان کو جنرل رسول کریں ان تک کو شیٹ اپ کال مل چکی تھی کیوں میں جس طرح اگر میں دس رسپانسور بولتے پاس جاتا ہوں اس میں نو دن کر دیتے ہیں ان کو ہمیں ضرورت ہے مخلص آپ بھی جتنی بھی اسویشن پاکستان جالی ہیں کیلئے میں ڈنگی کی چوڑے پاکستان جالی ہیں میں سپاہت ثابت کر دوں گا اگر سامنے ہاتھ ہے میں فروف کروں گا 98% جالی ہیں ایک ہماری میں بیٹھ کر الیکشن کرائے گئے میں جو بنا ہوں مجھے بھی جالی بنایا جا رہا تھا لیکن میں نے سن اولمپک ایشن کی سیکٹی ایمید علیہ السلام کے ساتھ نہیں کلب بنیں گے بقاعدہ چھے کلب بنیں گے چھے کلب بنیں گے سن اولمپک ایشن کے صدر کی بات کر رہے ہیں ان کے ایج بھی زیادہ ہوگا سمجھتے ہیں ان کی جگہ پر بھی آپ کوئی سیٹ پر آ جانا چاہیے سب حرام ہو رہے ہیں کون آئے گا کوئی مخلص ہے کوئی مخلص ہے دیکھیں ایسٹلیٹک میں کر رہا رہا ہوں میں ساغلولگ ہوتے میں principalmente کھرکٹک کر رہا رہا ہوں کیوں جو احترام دیگرہ ہو رہا ہوں وہ پیٹ پھرندے میں لگے وہ شکرہ بavin مخلص ہے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے سپورٹ کر رہی ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے سپورٹ رہا ہوں 2ہ نکلتا ہوں ساڑھے دنوں میں نکلتا ہوں مجھے دس سپنزر بھی جیب میں ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر عطا کو ریس کرانا ڈیٹ سے دولاگ روپے لگتے ہیں ہر ریس پہ ہر ریس پہ ڈیٹ سے اسمان سے درد سے توڑ کے لاروں بہت سے اسپانسر کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے جعفر صاحب کیا کہیں گے جس طرح کلیم صاحب جذبات میں کہہ رہے ہیں کہ اسپانسر تو لے کر آ جاتا ہوں میں لیکن وہاں سے بھی شیڈ اپ کال پیچھے سے آ جاتی ہے اور کھیلوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسپانسرشپ کا آنا میں اتفاق کروں گا کلیم صاحب سے جو باتیں انہوں نے کی بلکل درست کی اور اس طرح کے اگر اسوسییشن اس طرح کمروں میں بنتی ہے تو اس کو نہیں بننا چاہیے پہلے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کے جو پی او اے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کے صدر کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی نائنسافیاں ہونی ہیں پیرٹ کے ساتھ اگر آپ کوئی اسوسییشن بنا رہے ہیں تو باقاعدہ طور پر صحیح طریقے سے بنائیں آج وہی اسوسییشن رو رہے ہوتے ہیں ان کے لوگ کہ بھئی ایونٹ نہیں ہو رہا ہمیں پیسے چاہیے ہمیں یہ چیز چاہیے اور مزے کے بات یہ کہ پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اسوسییشن کھا جاتی ہے پلیئرز جو محنت کر رہا ہے جو پسینہ بہا رہا ہے جو کہ ہر ایونٹ میں کوشش کرتا ہے کھلنے کے جانے کی اس کو کچھ نہیں ملتا ایونٹ یہ کہ جس طرح سائیکل ریس ہوتی ہے نوڈ آؤٹ ہر اتوار کو ہوتی ہے بلکہ سائیکلنگ کا رجحان تو اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ ہر علاقے میں ایک گروپ بن گئے ہیں کہ وہ دیفینس میں الگ گروپ ہے وہ اپنی سائیکلنگ کر رہے ہیں لیاری میں الگ ہے اور اپنے دور تاستہ باب میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک الگ گروپ ہے جو گروپ کی تشکیل دیکھیں اور سارے سائیکلنگ جاتے ہیں دو چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں ایک تو اپنی فٹنس بہتر ہو رہی ہے دوسری یہ ہے کہ اس میں ٹیلنٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو تاشکند میں جب ہی چیمیشپ ہوئی تھی سائیکلنگ روڈ سائیکلنگ کی اس میں بھی جو ہے نا وہ پلیئرز یہاں سے کراچی کے دو پلیئرز گئے تھے تو اس کا ایک مضبط سائن بھی ہے کہ لوگ نکل کے آ رہے ہیں لیکن کلیم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ فیڈرشن یہ اسوسییشن بڑا ناجائز کر رہی ہیں پلیئرز کے ساتھ ناجائز کرتی دکھائی دے رہی ہیں جس طرح ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاکی کے پلیئرز کے ساتھ بھی بہت زیادہ نائنصافی ہوتی ہے محمد علی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرز کو ساری انتگ مہنک صبح راہ شام دے پیر وہ اسی چام میں رہتا ہے کہ میں پہلے تو اچھی پرفارمیز دوں اچھی پرفارمیز کے بعد مجھے کوئی ڈپارمنٹس مل جائے ڈپارمنٹس کے بعد میں نیشنل ٹیم میں آ جاؤں پھر میری نوکری اچھی مل جائے مجھے جوب اچھی مل جائے تو پلیئرز کو جب یہ انسینٹیف سے نہیں ملیں گی تو پلیئرز کہاں جائے گا وہ دو دہائی میں کھڑا ہو جاتا ہے نہ وہ پڑھائی کی طرف اپنی پڑھائی کمپلیکٹر پاتا ہے نہ کھیل پہ جہاں اس پوزیشن میں پہنچنے کے بعد اس کو وہ چیزیں محسنے نہیں ہو پاتی وہ اس سے بھی چلا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ کے چینل کے توسط سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپائنمنٹس کھولنے چاہیے سپورٹس کے تاکہ پلیئروں کی نوکرییں سیکیور ہو جائیں جب نوکرییں سیکیور ہوں گی پلیئرز بھی انتک محنت تو کری رہا ہے اور مزید محنت کرے گا اور آپ کے لئے آپ کے ملک کے لئے نام روشن کرے گا وہ گول میڈلز لے کے آئے گا وہ میڈلز لے کے آئے گا تو آپ کو پتہ چلا کہ اس بچے نے اتنی محنت کریے اس کو سلاح اس کو ملنا چاہیے ہمارے لئے یہ سلاح نہیں ہوتا محمد علی صاحب ہم نے دیکھا کہ اس جو بھی انٹرنیشن میں ٹورنمنٹ جاری ہے میچے کے اندر ہم نے جو ہے کول کافی کر لیا لیکن ہمارے خلاف کم گول ہوئے گو کے آگر آج کے میچ میں اگر ہم دیکھ لے تو آج کے میچ اور انڈیا کے میچ میں ٹوٹل ہمارے حالات چار گول ہوئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہترین جو ہے گول کیپرنگ کر رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ گوٹ سائن ہے پاکستان کی پرفارمیز آگر آل آور اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو ون ون گول سے برابر کیا پھر انڈونیشیا کو تیرہ سفر سے جیتا اچھے مارجن سے جیتا پھر آج ٹری ٹو سے ڈو اینڈ ڈائی مطلب ایسا میچ تھا کہ کوئی بھی میچ جیس سکتا تھا بس یہ ہے کہ جب دو ٹیمیں کھلتی ہیں نا مہین بھائی تو اس پہ ہمیں یہ ابزورف کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ٹیم مسنگ کر دی ہے کون سے ٹیم مسنگ نہیں کر دی ہے دیکھیں اگر ہم مسنگ کا فقدان کم کریں گے تو آپ کو چانسز ملیں گے آپ اس کو آویل کر دیں آج سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے کافی مسنگ بھی کی ہے ہاں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ٹیموں کے میچ اچھا رہا دونوں اپنی طرف سے میسنگ بھی کری ہے اور جس نے آویل کی ہے بلکل کاٹے والے میچ ہوا ہے ہم نے انڈیا کے خلاف میچ کھیلاتا اس میں بہت زیادہ مسنگ تھی آج لیکن اس چیز کو ہمارے کوچ کو باقدہ طور پر ویڈیو انیلسٹ کو دکھانا چاہیے تھا کہ جاپان کے پچھلے میچ کو جو انڈیا اور جاپان کے درمیان کھیلا گیا تھا تو آج اگر وہ دکھاتے اور باقدہ طور پر پلیرز کو بیٹھ کرے ایک ویڈیو دکھاتے اور آج کے میچ میں پلیرز اس پر کام کرتے دکھائی دیتے تو یقین جاپان کے خلاف ہماری آج جو ہے تھوڑی سی پوزیشن مونفرد دوسری ہوتی نہیں مون بھائی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ کوچیس نے ویڈیو انیلسٹ نے نجیم لوڈی سینئر ویڈیو انیلسٹ اور کافی عرصے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹچ ہے وہ اور ایک ایک چیز جیسے میں اگر کوچ تھا یا رہوں میں تو اگر کوئی میں کلپ مانگنا چاہوں گا کسی بھی سائٹ کی مانگنا چاہوں گا تو وہ مجھے نکال کے دے گا ان کے پلس پوائنٹ ان کے مائنس پوائنٹ وہ مجھے نکال کے دے گا اور دوسرہ یہ کہ جب انڈیا کے خلاف ہم نے میسنگ کری اس کا آپ نے ندیشہ دیکھا انڈونیشیا کے میچ میں سر انڈونیشیا تو بہت زیادہ اس کی وجہ ہے ابھی دیکھیں انڈیا نے بھی کافی گول کر کے رکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے کے بعد انٹرنیشنل ایک بگ ایشیا میں سب سے بڑا ٹونمنٹ ہوتا ہے پھر ایشیا گیمز ہوتا ہے پھر ایشیا چیمپنین ٹرافی ہوتا ہے یہ ایشیا کے بڑے ٹونمنٹ ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان ہاکی نے کتنے بڑے ٹونمنٹ کہنے ہیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں جونئر ورلڈ کپ کے بعد یا اس سے پہلے جو یورپ ٹور پہ جو ٹیم گئی تھی پاکستان کی اس پہ تھوڑا ان کو ایج ملا ہے کانفرنس لیویل آیا ہے جو انڈیا میں انہوں نے میسنگ کری انڈونیشیا پہ انہوں جو تیرہ گول کی ہے یہ جو کوشش سے ان کو بتائیں کہ آپ ڈی میں جا کے ہم آنگی جو آپ کی جو وہاں جو پریشر ہوتا ہے وہ پریشر کام کر کے آپ تعمل مزاجی سے کام کریں وہاں پر ڈی میں جا کے وہ انہوں نے کیا وہ ایمپلیمنٹ انہوں نے پلیٹس نے کر کے دکھائے لیکن میں بار بار یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میچ ٹمپرائیمنٹ ہر ٹیم کا الگ الگ ہوتا ہے انڈیا کے خلاف الگ ہوگا انڈونیشیا وہ دیکھا فلیوں مائنڈ بچے کھیلے انہوں نے تیرہ تیرہ گول کر دیے اب آپ کا میچ تھا جپان سے اب جپان کی ٹیم آپ کو پتا ہے آپ اٹھارہ میں ہیں وہ سترہ میں ہیں لیکن کتنا کلوس میچ ہوا یہ اگر آپ مسنگ نہیں کرتے آپ بھی جس سکتے تھے انہوں نے مسنگ نہیں کری وہ تری ٹو سے میں یہ سمجھ دیکھیں یہ دیپین کرتا ہے کہ وہاں سے ملیشیا یا کوریا میں سے کونسی ٹیم فرس سیکنڈ ہوتی ہے ہم تو اپنے پول میں سیکنڈ نمبر پہ آگئے ہیں اب ملیشیا یا کوریا میں سے کوئی فرسٹ آئے گا تو ہم نے اس سے کھیلنا ہوگا تو ہمارے جو منیجمنٹ ہیں جو کوچس ہیں ان کو بہت ان کے اوپر پریشر ہو گیا کہ ان کو پر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا دونوں ٹیموں کے اوپر اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوریا آتی ہے یا ملیشیا آتی ہے تو ان کے پلس مانس پائنٹ کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہاں پہ ہم نے ان کو کہاں سے ان کو علاؤ کرانا ہے کہاں سے ان کو علاؤ نہیں کرانا ہے کہاں سے ان کی ویک پائنٹ پکڑنا ہے کہاں کے ان کے پلس پائنٹ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ڈسکیشن اور خواجہ جنیت کافی زمانے سے کوچ رہے ہیں اب وہ منیجر کی ایسے سے کام کر رہے ہیں ایک مین آپ کا کوچ آئے ہوئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اس کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات ہمیں سمیر حسین کے حوالے سے بھی کر لیں میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا دیکھیں انڈیا نے جو ہے نا پندرہ گول کر دی ہیں انڈیونیشیا کے خلاف اور پاکستان سپر فور سے باہر ہو گیا ہے یہ ابھی ریسٹلی ابھی جو میچ ختم ہوئے یہ کام اس میں یہ تو بڑی بیڈ نیوز سنائی ہے آپ نے جعفر صاحب دیکھیں بیڈ نیوز یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں ہمارا ہمارا ایشیا کپ تھا پاکستان جس سے امید امید کرتے تھے کہ پاکستان سہی فائنل میں جائے گا ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کرے گا کالیفائی تو اب ہوئی نہیں سکتا نہیں میں نے جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں جائے گا اگر سہی فائنل کلتر ہو جاتھ تو ختم ہی ہو گئی مجھے امید نہیں تھی میں نے پرگرام سے پہلے پلاننگ کے ساتھ آج انڈیا میچ کھیل لی تھی انہیں پتا تھا کہ آج کس طرح جو ہے میچ میں اترنا ہے جعفر صاحب بھی کچھ کہہ رہا ہے جعفر صاحب کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا نے پلاننگ کیا بہترین پلاننگ کر کے سولہ گول کیے ہیں انہوں نے انڈونیشیا کے خلاف جو کہ ان کی رکارمنٹ تھی پاکستان کو اگر آتا تو سولہ گول سے کم ہونے چاہیے تھا پورے سولہ گول کر کے انڈیا گیا ہے انڈونیشیا کو یعنی کہ صاحب ظاہر ہے رہا تھا کہ پاکستان کو باہر کیا گیا ہے سمپل دکھائے گیا ہے کہ بھائی اس طرح کھیلتے ہیں آپ تیرا کر سکتے ہیں تو ہم سولہ کر سکتے ہیں حالانکہ ان کی جونئر ٹیم تھی دوسری بات یہ ہے کہ ایک من جو کہ پاکستان ٹیم کے کوچ ہیں وہ پہلے جاپان کے کوچ تھے وہ جاپان کی کوچنگ کیا کرتے ہیں ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ویکنیسز ہیں جاپان کی کس طرح آپ نے کور کرنا ہے کس طرح چلنا ہے لے کے تو آپ کی پاکستان نے کھیلا بہت اچھا تھا لیکن گول کیوں نہیں کر رہے تھے گول فنشنگ کیوں نہیں کر رہے تھے آپ ڈی تک پہنچتے تھے گول کیپر ان کا اتنی امدھا پرفارمنس دی ہے جاپان کے گول کیپر نے کہ آؤٹ کلاس کر دیا ہے پاکستان کے گول کیپر نے کیا کیا اکمل نے میرے سامنے جو ہے لیفٹ آؤٹ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں گے لیفٹ فوٹی اس کا کپلیٹ نہیں ہے بار بار ڈوج کھا جاتا ہے ایک پلیروں نے رکھا اپنے جاپان نے اور سارے پاسز اس کو دیا ہے اس نے ہلکا سے فلک کرتا تھا اس کے لیفٹ پاؤں کے نیچے سے اندر گول اس طرح دے گول کھائیں اکمل اصائل ہے بھائی دیکھیں جاپان پلیننگ کر کے یہ چیز دیکھنے پڑے گی پاکستان کو کہ کس طرح ہم نے حریف کو مات دینے کے لیے ویکنیسز پکڑنی پڑتی ہیں انہوں نے ویکنیسز پکڑ لی ہم کہا تھے حالانکہ کوچ ہمارا ابھی زیادہ ہر سے پہلے کے بات کی ہے لاسٹ یئر جاپان کی کوچنگ کر رہے تھے تو اب اس نے پاکستان کو سمجھانے میں کیا چیز رہ گئی تھی ایک آپ کو جو ہے نا ایک ان کے فارورڈ دو دو پلیئر تھے جو گیم چلا رہے تھے پورا ان کو نہیں پکڑ سکے آپ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے پاکستان کے باہر ہونا تو ظاہر سے باتیں افسوس ہیں ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے پاکستان علیہ السلام بڑی جذبات میں ہو گئے ہے جعفر صاحب بھی میچے انڈیا نے جیت لیا ہے انٹرنوشیا کے خلاف اور جس طرح انہوں نے پلاننگ سے جو ہے نا گول کیے اور باقادہ طور پر پاکستان کو فائنل فور سے باہر کیا ورلڈ کپ سے بھی ہم باہر ہو گئے تو کیا سمجھتے ہیں اب ایک چانس تھا ہمارے لیے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا ہے نہیں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پڑی بیڈ نیوز ہے یہ کہ پاکستان پھر ایک بار ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے تو اب جو دیکھیں جو آپ کے پاس بیسٹ پلیئر تھے جو ہمارے چیف سیلیکٹر سیلیکٹرز تھے جو انہوں نے ٹیم سیلیکٹ کری ہے اب یہ برگیر خالی سجاد کھوکر صاحب سیکیریٹی آسف باجوا صاحب اب یہ جو ٹیم منیجمنٹ آئے گی کوچس آئیں گے تو اب وہ رپورٹ دیں گے پلیئر روز کے حوالے سے کہ کس کی پرفارمنس اچھی تھی کس کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی چند پرگراموں میں یہی بات کر دیئے کہ دیکھیں ہم ابھی سے اگر انڈر ایٹین انڈر سکسین میں کام کریں چار پانچ سال کے لیے ہم یہ بھول جائیں کہ ہم نے کالی فائی کرنا ہے یا نہیں کرنا ایک ٹیم آپ پراپر بنا لیں دیکھیں آپ یورپینز کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ ایشن ٹیموں کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ انڈیا کی مثال لیں دیکھیں انڈیا کے پلیئرز کون سے آئے ہوئے ہیں اور وہ کالی فائی کر گئی ہے وہ آلڈی ہے اور وہ پرو لیگ کھلنے گئی ہے یورپ میں جو ہو رہی ہے وہ کتہ بڑا مطلب انہوں نے چانس لیا کہ ایشیا کب میں ان بچوں کو بھیجا کہ یہ بچے اس کلیبر کے ہیں ہمارے پلیئرز کلیبر کے پلیئر کھا ہے ہمارے پاس اسٹف ہے سب کچھ ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پروپر وہ چیزیں نہیں مل لیے جو ایشیا کی ٹیموں کو ملتی ہے اور یورپینز کو ٹیموں کو ملتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو بچے کیمپوں میں ہوسٹوینوں میں رہتے ہوں جو بچے اپنی مدد آپ اپنے کام کر رہے ہوں نہ ان کے بعد نوکریوں تو آپ کیسے ان سے امیر رکھیں گے نوکریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے محمد علی صاحب صاحب ہے کیا کہیں گے ہم تو گرانڈ کا بھی رونا روتے دکھائی دیتے ہیں سندھ کے اندر بچپن سے میں حکیب محمد صحیح کو بھی بہت رہا ہوں شاگر شروع بچپن حمدان درونیال میں ابھی تک بڑھتا ہوں دیکھیں اگر آپ بچے ہیں جو رونا رو رہے ہیں جو رونا رو رہے ہیں وہ کتنے مخلص ہیں گرانڈ لینے میں اور پھر اس کو اچھی جگہ خرچ کرنے پہ جس کے بعد گرانڈ آرہی ہے نائٹی فرزنٹ کھا جاتا ہے جس کے بعد گرانڈ آرہی ہے آپ اس میں بانٹ لیتے ہیں کھیلوں کے لیے کوئی نہیں لگا رہا ہوتا ہے سب لگا رہے ہیں نہیں سب آپ نکلیں تو میرے ساتھ چلیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایک روپے نہیں دوں گا میں ایک روپے دینے کو تیار ہوں پھر چلیں ایک روپے میں ایک ہفتے میں ایک روپے سین اولمپک کو دے ہوں گا پانچ کرو روپے پاکستان اولمپک کو دے ہوں گا وہ نے کہا ہمارے ایک پاس چیک آنا چاہیے میں نے کہا سوال ہی بیتا ہوتا جو آپ کی ضرورت ہیں آپ مجھے کہیں میں آپ کو اسی حساب سے پیسے خود دوں گا اسی حساب سے پیسے دوں گا کس کی ضرورت کہا بنتی ہے وینڈر کو دینا ہے آپ کے پاس ایک پیسے نہیں دوں گا کیونکہ یہ ان کی شرط میں دیکھ لیا 45 سال سے میں نے پانچ سرگاری نوکریں چھوڑی ہیں سرگاری نوکر میں میری صلیتیں ختم ہو رہی تھی پہلی کے پیٹی چھوڑی پاکستان شکورٹی پرنٹنگ پرنے چھوڑی سٹیل میں چھوڑی سین پولیس چھوڑی اس کے سب سے آخر میں سین گورویم پرنے چھوڑا کیوں کلیم صاحب بیٹھے رہے ہیں آپ کو کیا صورتیں نواز شریف یا سیاستی لوگوں کے دنرے بندوق چلا کے یا آدمیوں اور رینجرز کے اندر بندوق چلا کے آپ ہم کو چھوڑی کی مانگتے ہیں ریسوں مجھا رہے ہیں یعنی کلیم صاحب بیٹھے رہے ہیں آپ کو ترخواہ ملتی ہے آپ بیٹھے رہے ہیں بلکل ایسا ہی کچھ ہے سیاست کے اندر بھی کھیلوں کے اندر بھی جعفر صاحب ہے جس طرح کلیم صاحب بہت زیادہ جذبات میں دکھائی دے رہے ہیں نہیں جذبات نہیں ہے یہی ہے کہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی ہے ان کو بیان کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے باقعدہ طور پر کھیلوں کے حوالے سے کوئی عوضہ دیا جائے دیکھیں دسپارٹمنٹ ہوتی ہے اب عوضے کی بات دور کی بات ہے کیونکہ ایک کھیلی نہیں چل رہا ایک چیز پروان چڑھے گی تو اس میں عوضے آئیں گے اس کے بعد یہ جوب اپرچونٹیز آئیں گی تو یہ ایک مسائل تو ہیں پورے پاکستان کے مسائل ہیں صرف ایک دو جگہ صرف سائیکلنگ کے مسائل نہیں ہیں یہ ہر دپارٹمنٹ کے مسائل ہیں ہر جگہ کی مسائل ہیں کسی بھی سپورٹس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ مسائلی مسائل ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے سب سے زیادہ قصوروار دپارٹمنٹ ہیں دپارٹمنٹ تو بند ہو گئے اچھا ہوا بند ہو گئے میرے ہم تو ہنٹیٹ پرسنٹ کیوں کوئی خلاڑی پکا ہوا فائنل پکا ہو گیا اسے سپورٹ چھوڑتیا میں اپنے سائیکلنگ ہو رہا دیکھیں بات دائر دپارٹمنٹ دیکھیں نوکری ملے گی تو خلاڑی آگے بڑے نوکری چھوڑی گی آپ مالدار آدمی ہیں باقی تو آپ مالدار آدمی ہیں دپارٹمنٹ سائیکلنس نے میرے لائیو سائیکلنس نے سارے نائٹی ون سے میں نے محنت کی اور ابھی تین لڑکوں محنت ہیے سارے لڑکے بھی کرتے ہیں اور ان لڑکوں کو لے کر رہا ہے جو چرس فیتی دیں مشاہد بچھتے جائے ریڈی لگاتے جائے گدہ گاڑی چلا رہتے ہیں بلکل کلیم صاحب کی بڑی محنت ہے سائیکلنگ کے لیے ان کھلاڑیوں کو نکال بلکل لے کر سامنے آئے سائیکلنس کے جو اس وقت اب باقاتا طور پر سائیکلنگ کرتے ہیں کرانچی کے اندر نظر آ رہے ہیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں سائیکلنگ کے حوالے سے کلیم صاحب سے پھر بات کرتے ہیں کلیم صاحب ابھی حال ہی میں آپ نے ایک گوادر اور بلکستان میں سائیکلنگ ریس کروائی کیا کہیں گے اس حوالے سے جب یہ بیان لگایا دونوں فیڈریشن پہ جنرل آرمی صاحب نے مجھے خصوصی لیٹر جاری کیا کہ پاکستان میں کہیں بھی جا کے میں ریسز کرا چکتا ہوں اس کے بعد پاکستان آرمی نے بھرائے راز مجھے پگڑا انہوں نے کہا کلیم صاحب کسی بھی بارڈر میں کہیں بھی جا کے آپ ریسزیں کروائیں سب سے پہلی میں نے کرائی موناباو بارڈر کا مٹھی سندھ میں ماشاءاللہ تین دن کی وہ ریس تھی کتے پلیئرز تھے اس کے اندر سائیکلسٹ کتنے دیمہ اس میں تکلیم اندر ایک سو پہتیس سائیکلسٹ تھے پورے پانکستان آرمی، نی بھی، وافڈا سائیکلسٹ کتے پہلیم اس کے بعد کراچی گوادر ریس میری دو دفعہ ہو چکی ہے اس میں ڈیڑھ کروڑ پر کے پرائزز ان کو دیئے گئے اور وہ سارے سارے آرمی سب کے سب اس کے بعد بھی میں نے وزنجستان میں میں نے ریس کرائی وہ بہت پاپولور بہت مشہور ہوئی اور پورے ورڈ میں گئی دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں دیشتگردی نہیں ہو رہی سپورٹس میں بھی ایسی جوگوں پہ جا رہے ہیں پورا من ملک ہے ہمارا ہمارا بتانا یہی تھا کہ وہاں جا رہے ہیں مقصد یہ کہ پاکستان میں پورا من ملک ہے اس میں پاکستان آرمی فرینٹر کانسنٹلی اور گورنمنٹ آف اچھا اس میں دیکھیں بزر کی بات سپورٹ ڈپارٹمنٹ جت میں سب پیچھے ہیں کوئی آگے نہیں آیا اس میں دوسرے ادارے وزارت داخلہ آگے آئی اس میں میسٹری آف ٹورزم آگے آئی سپورٹ غائب اور میں بولتا ہوں میں ضرورت بھی نہیں ہے سپورٹ بورٹ سپورٹ بورٹ ایک کلیئر بات میں شروع سے بولتا ہوں پاکستان سپورٹ بورٹ سینے سوٹوں ختم کر دینا چاہیے پاکستان سپورٹ وجہ کیا ہے کیوں ختم کر دیا جائے اسی فیصد تنخواہیں لگ جاتی ہیں جو بجٹ ہے سپورٹ اسی فیصد تنخواہوں میں جاتا ہے ان کے بیس فیصد بچہ ہے اس پر بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا جو چھوٹے موٹے گیم ہوتے ہیں گراؤنڈ بنانے کوئی بیٹی مانے وہ بیس فیصد میں بنتے ہیں بلکل بیس فیصد میں بنتے ہیں ناصر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے جس طرح یہ ذکر کر رہے تھے اور دوسری چیزوں پر کیا کہیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا فیل ہوتا ہے اندر سے جو آدمی گراز روٹ سے آتا ہے گراز روٹ سے اوپر ہو کے محنت کر کے اور اس انٹرنیشنل لیول پہ آکے پھر کھیلتا ہے کھیلنے کے بعد پھر وہ کوچس میں آ جاتا ہے پھر انتظامیہ میں آ جاتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے کرنا نہیں دیا جاتا اسپورٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک بچوں کو انسینٹیف نہیں ملے گا بچوں کو مراد نہیں ملے گی اسپورٹ ہمارا کبھی پرواہ نہیں چڑے گا ایشیا کپ کے حوالے سے ہم ایشیا کپ سے بھار ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بہت ہی سیریسلی ہمیں اس کو قدم اٹھانا پڑے گا ہاکی کے لیے اور سیریسلی ہم نے کام کرنا ہوگا آگے ٹارگٹ ہم کو رکھنا ہوگا جونئر ورلڈ کپ کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم جونئر ٹائٹل کو ہی جیتی آئیں اگر جونئر ٹائٹل ہم جیتے ہیں چاہے وہ انڈر سیکسٹین کا ہو چاہے وہ انڈر ایٹین کا ہو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیت ہمیں بہت ضروری ہے دیکھیں وقتاً وقتاً آپ ٹورنمنٹ اگدم کھیلنے چلے جاتے ہیں تو اس پر تھوڑی پروبلمز کریئر ہوتی ہیں دیکھیں ادرس ممالک ہر جگہ میچز کھیلنے لیگ کھیلنے آپ مجھے آپ اسپورٹس کے پروگرامز کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں ہاکی میں کتنے لیگز ہو رہی ہیں ہاکی میں کتنے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں آپ سے لوکل ٹورنمنٹس اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لوکل ٹورنمنٹس کی بات کریں علی صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان بھر کے اندر ٹورنمنٹس چل رہے ہیں لوکل ہکی کے لیکن ہاں سے چل رہے ہیں بھائی چیف آو آرمیہ سٹاف میں ہو کیا رہے ہیں آپ کا بتا ہے ہو کیا رہا ہے یہ ڈسٹرک ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں اس میں ہو کیا رہا ہے آپ نے دیکھا جا کے ہیں سر ہم نے تو فائنلی دیکھا جا کے ہیں آپ دیکھیں مسائل کتنے ہیں آپ دیکھیں مسائل کتنے ہیں آپ دیکھیں سندھ حکومت کو جو ہے خاص طور پر ہاکی فیڈیشن کو سرے سندھ ہاکی کو جو ہے نا وہ کتنے گرانٹ ملی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ گرانٹ کہاں لگ رہی ہے وہ کس طریقے سے استعمال کی جاری ہے کون سے پلیئرز نکال کے آ رہے ہیں اس طرح تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ اب آپ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں تو اب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے بہت سارے ٹورنمنٹ ہوں ایسا کچھ نہیں ہو رہا بھائی یہاں پہ جو ہرا ہمارے سامنے ہوں رہا ہم دیکھ رہے ہیں کتنا کام ہو رہا ہے کتنا ہکی کے لئے کام کر رہے ہیں کتنے لوگ مخلص ہیں اس چیز میں وہ مسائل ہیں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی مسائل ہیں آپ اپنی لگم دگڑم ٹیمیں بنا کے شامل کر لیتے ہیں ٹورنمنٹ میں اور اپنی منمانی ٹیم کو جتوا بھی دیتے ہیں اپنے ریفری اپنے ہر چیز ایسا نہیں ہوتا بھائی فیر کام کرنا پڑے گا آپ کو ہوکی کے لئے اگر کرنا ہے دل سے کام کرنا پڑے گا آپ کو یوت کو جس طرح علی بھائی نے کہا یوت لیول کو ہمیں تیار کرنا ہے سینئر کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا اب ہم نے یوت کو تیار کریں انڈر ایٹین کا ورلڈ کپ کے لئے ہم تیار کریں بچوں کو تو اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے آگے ہم نے چار سال بعد کیا کرنا ہے انڈر اکی اگر ہو رہی ہے تو یوت ہی کھیل لی ہے جاپر صاحب کوئی یوت نہیں کھیل رہی ہے دیکھیں ابھی بھی انڈر ایٹین کی بات کی تھی بائیس بائیس سال کے لڑکے کھیل رہے ہیں وہ کلپ کے لڑکے کون ہیں کہاں سے آئیں کلپ ہے ہی نہیں آپ کے کراچی میں سندھ میں کہاں سے آرہی ہے ساری کلپ کہاں سے آرہی ڈسٹرک کے ٹیم میں وہی بات میں نے کی رہا ہی کہ کلپ بلپ کچھ نہیں کمرے میں بیٹھ اس ایسوسٹیشنیں بنی ہی ہیں این کو چاہیئے کا کلپ بنایا ہے پراب پہلے ایک کلپ بنانے کے لئے چھے گراہری ایک کم از کم ہونے ضروری ہیں اور ایک ایسوسٹیشن بنانے کے لئے چھے کلپ بننے ضروری ہیں لیکن نہیں بای باتیں کمرے میں صحیح بات کر رہے ہیں بلکل ایسار جو بھی بات کر رہے ہیں علی صاحب آپ کیا کہیں گے سوالے سے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دکھ تو ہوتا ہے سب کو ٹھیک ہے نا دیکھیں وہی والی بات ہے جب تک آپ کی جو ڈسٹرکس ہیں اس ڈسٹرکس میں جو ٹیمی ہوتی ہیں وہ اس کلپس میں آپ کے ڈسٹرکس میں کلپس پروپر نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسٹرکس میں لڑکیں نکلنا مشکل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہمارے ڈسٹرکس ہے مطلب ملیر ہے ایسٹ ہے ساؤٹ ہے ویسٹ ہے تو یہ ڈسٹرکوں میں اگر کلپ اچھے پروپر و میں ہوں گے تو کمپیڈیشن بھی اچھا ہوگا پلیئر بھی آپ کو نکلیں گے علی صاحب ابھی جو ٹورنیمنٹ چلیا ہے آہ چیف آف آرمی والا تمام ڈسٹرکس پہ چلیا ہے تمام ڈسٹرکس چل روئے ہیں تو پلیئرز تو آرہے ہیں نا گیراؤنڈ تک ہم نے دیکھے تمام الگ الگ جگہوں پہ ڈسٹرک پہ اس کے فائنلز ہوئے ہیں نہیں دیکھیں فائنل تو آپ نے دیکھ لیا فائنلی دیکھے نا آپ نے اس سے پہلے جو چھے ٹیمیں تھی ان ٹیموں کو دیکھا آپ نے کھیلتے ہوئے وہ چھے ٹیمیں کیسی تھی میرے کسٹم گراؤنڈ پہ میں نے خود ایدر حسین جو سیکیٹری ہیں وہ ملیر پہ انہوں نے بولا کہ ملیر ڈسٹرک کے ٹونے میں مچز آپ اپنے کسٹم گراؤنڈ میں کرائیں میں نے ویلکم ایدر میں ضرور کراؤ ہوں گا آپ بلیو کریں مجھے کتنا دکھ ہوا ہے وہاں میں دیکھ کے یوت کی ٹیم جو اہدر نے ایک پروپر ٹیم بنائی ہے جو ایک پاکستان کا سرمایہ ہے اور اس سے میری ڈسکیشن ہوئی ہے کافی دیر کہ ہن پلیئروں میں سے ہم نے پلیئر نکالنے ہے اور پاکستان کو سرف کرنا ہے ان بچوں میں ٹیلینٹ بہت ہے اب مجھے بتائیں کہ چار سے چھے ٹیمیں تھی اس میں سے ایک ہی ٹیم مجھے یوت کی نظر آئی جو کراچی کی بھی مین ٹیم ہے وہ سن کی بھی وہ م مین ٹیم بنے گی اس میں سے پاکستان کے پلیئر بھی بنیں گے اور بچے کائیں آپ فائنل پہ نہیں جائیں بھائی فائنل تو ہر ڈسٹرگوں میں ہو رہا ہے آپ پیچھے دیکھیں نا تو چار ٹیمیں جو کھیلی ہیں وہ چار ٹیموں میں کتے کتے لڑکے تھے جب تک ہم خود اپنی اعتصاد نہیں کریں گے جب تک نہیں ہو سکتا میں اگر کلپ کا اونر ہوں مجھے چاہیے کہ میں اپنے پروپر لڑکے کم سے کم گیارہ لڑکے کھیلنے والے ہوں اور پھر اس پہ ا ابھی جیسے یہ حیدر جو چیف آرمی سٹاف نے جو انٹر کلپ آکی ٹورنیمنٹ کروایا ہے تیس سال تک کے پلیئروں کی اجازت دیئے اور اس پہ آپ کے چودہ سال کے بھی پلیئر ہوں گے اور اٹھارہ سال کے اب اس پہ آپ کیا کیسے اس کو سروائف کریں گے ان لڑکوں کو آپ کے بعد چھوٹے بچے ہوں گے تو آپ جائیں گے نا تیس کو تو چھوڑ دیں تیس والا پاکستان پلیئر بھی نہیں سکتا چودہ سال چھوٹے بچے کس طرح آئیں گے علی صاحب آپ کہہ رہو نا آپ ابھی تو کہہ رہو اتنے کلپوں میں میچز ہو رہے ہیں فائنل ہو رہے ہیں ہم دیکھ کے آرہے ہیں وہ کلپ ہے نا میں آوکی سے کنسلٹ ہوں میجر پتہ ہے ٹھیک ہے نا سوائے پاکستان میں پورے کراچی کی بات نہیں کر رہا پورے آل آور پاکستان میں اگر پروپر ڈسٹکس جو ہودے دار ہیں وہاں پر پروپر کام کریں چھوٹے لڑکوں پر بڑوں کو چھوڑ دیں آپ انڈر فورٹین نکالیں انڈر بھلے یار آپ کے میں بولتا ہوں کہ آپ پر در 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 د اس کو اکھٹا کرو آپ کیم لگاؤ پاکستان کا لڑکا نکھر جائے جائے ہم لوگ بھی تو ایسی گراس فورٹ سے اٹھ کے آئیں انڈر فورٹین آتی تھی ہولینڈ کی ٹیم میں سکول ریجن سے میں سے ان کے ٹیم سے میں کھیلا یہ بھی اب ایک بڑا فرق ہو گیا پہلے دوسری جو یورپ کی ٹیمیں ہیں وہ فورٹین سکسین آیا کرتے ہیں یہ اب گیپ آگیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ایک تو پاکستان کو بندام کیا جاتا ہے کہ پاکستان سکیور ملک نہیں ہے ماشاء اللہ کرکٹ کے لیے تو سکیور ملک ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جب ہاکی کی بات آتی ہے یا کوئی ایوینٹس کے آتی ہے تو اس کے لیے سکیور نہیں ہو رہا تو یہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ہاکی فیڈیشن کو بھی بہت سیریسلی اس کو اس ٹیپ اٹھانا پڑے گا جب تک یہ اس ٹیپ نہیں اٹھائیں گے جب تک ہم کھیلنے نہیں جائیں گے جب تک ٹیمیں نہیں آئیں گے جب ہم لوگ کھیلتے تھے فور نیشن سکس نیشن جرمن ٹیسٹریز ہولین ٹیسٹریز یہ ہم نے جونیر لیول میں کھیلی ہے جونیر لیول پر ہر چیز ہے اب دوبارہ شروع ہونی چاہیے اسی پہ بہتری ہوگی ورنہ آپ کا حال یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں کلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی